بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماتمیٹس فانڈیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے سفیریکل کوارڈینیٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ ویڈیو دیکھیں پھر آپ اس ویڈیو کو پہ آئیں ٹھیک ہے کوشن نمبر سیمٹین سے اور کوشن نمبر ٹونٹی تک ہم ہمارے جو کوشن سے اس کے کوشن رہ گئے تھے تو اچھلی سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر سیمٹین میں دیکھے کہتا ہے یوز سفیریکل کوارڈینیٹس ٹو ایویلویٹ اس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں سفیریکل کوارڈینیٹس کا استعمال کرنا ہے ویر ایس ہمارے پاس جو ریجن دیا گیا ہے وہ کیا ہے زیڈیز بیٹوین دس اینڈ دس یعنی کہ یہ ہے چیز کیا ہے یہ ایک سفیر ہے ٹھیک ہے یہ سفیر کیسے ہے ہمیں پتا ہے کہ سفیر کی کوشن کیسے لکھتے ہیں ایک سکوئر بلاس وائے سکوئر بلاس زیڈ سکوئر ایس ایک 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 سکوئر ا ہے یہ بھی یہ چیز لکھی ہویا ہے تو یہ کیوں سی ایکوشن ہے سفیریکل ایکوشن ہے تو جب بھی سفیریکل ایکوشن سفیریکل کوارڈنیر کا استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ رو کی ویلیو نکالتے ہیں کونچن نمبر سیمٹین کا ہم سلوشن لکھیں گے ہم لکھیں گے ہیئر ہیئر ہمارے پاس زیڈ کس کے بیٹوین ہے زیڈیز بیٹوین ون مائنس ایک سکوئر مائنس وائی سکوئر اس کا سکوئر روٹ اور زیڈ بڑا ہے ایک سکوئر پلاس وائی سکوئر اس کے سکوئر روٹ اس سے بڑا ہے اس کو اگر الاد الادہ کر کے لکھیں تو ہم لکھ سکتے ہیں دس امپلائز دیٹ زیڈ برابر بھی تو لکھا ہو ہے زیڈیز ایکوڈو ایک سکوئر پلاس وائی سکوئر اس کا سکوئر روٹ اور یہ کیا ہے زیڈ زیڈ ایکوڈو ون مائنس ایک سکوئر مانس Y سکوئر یہ والا ٹھیک ہے جب دونوں طرح سکوئر لیتے ہیں تو Z سکوئر is equal to 1 minus X سکوئر minus Y سکوئر اور اس کو الادہ کرتے ہیں تو X سکوئر plus Y سکوئر plus Z سکوئر is equal to 1 ہو جاتا ہے اس طرف آ جائے تو یہ کیا چیز ہے یہ ہے Z سکوئر is equal to X سکوئر plus Y سکوئر ٹھیک ہے اس کو فیلال اتنا ہی رہنے دیں یہاں سے ہمیں نظر آ رہا کہ رو کی ویلیو نظر آ گیا ہمیں اس کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں رو کا سکوئر is equal to 1 جب سکوئر روٹ لیں گے تو رو is equal to plus minus 1 آئے گا رو always positive authentic ہے تو ہم لکھیں گے رو کی limit ہے 0 سے لے کر 1 تک تو یہاں سے اس equation کے ہمیں یہاں سے رو کی ویلیو ملی ہے اب ہم دیکھیں گے کیا اس equation کے علاوہ کوئی ہے یہ والا equation ہے اس equation کے مطلب سے ہم 5 کی ویلیو نکالیں گے تو 5 کی ویلیو نکالنے کے لئے ہم x کی جگہ کیا put کر دیں گے put x is equal to 0 x کی جگہ 0 رکھ دیں گے z square is equal to y square آ جائے گا پھر وہی چیز آ گیا z is equal to y آ جائے گا z کی جگہ ہم لکھ دیں گے row cause 5 لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور y کی جگہ ہم لکھ دیں گے row sine 5 کیونکہ یہ y z کی شکل میں equation آئی ہے تو یہ y z plane کے اوپر ہوگا y z ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا ادھر کوئی بھی x کی ویلیو گا لینے ہیں تو x y کو ہم لکھیں گے r cause theta اگر ہم ویسے x y plane کے اگر دیکھیں اگر x y plane کے یہ suppose کرتے ہیں x ہے یہ y ہے x کی جگہ ہم کیا لکھتے تھے r cause of theta اور y کی جگہ ہم لکھتے ہیں y equal to r sine of theta اب اس کیس میں دیکھیں ادھر y کی جگہ z لکھا ہوا ہے تو ہم r کی جگہ ہم لکھتے ہیں r sine of phi r sine of phi اور x کی جگہ کیا لکھا ہوا y تو y کی جگہ ہم لکھیں گے rho cause of phi rho cause of phi یہ میں نے الٹ لکھتی ہے چلو this implies that y is equal to z بھی لکھ سکتے ہیں y کی جگہ میں نے کہا لکھتا ہے rho cause phi z کی جگہ میں لکھتا ہے rho sine phi اب یہاں سے rho rho سے کٹ جائے گی تو one کس کے برابر آئے گا one is equal to ten phi ہو جائے گا ٹھیک ہے this implies that phi is equal to ten inverse of one is equal to یہ کس کے برابر آتا ہے ten inverse of one phi before کے برابر آتا ہے تو phi کی ویلیو بھی یہاں سے آگئی ہے phi is between zero سے لے کر phi بھائی 4 تاکہ phi کی ویلیو phi بھی آگیا اب اس کے بعد کس کی ویلیو ہم نے نکالنی ہے theta کی ویلیو theta کی ویلیو نکالنے کے لیے ہم اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر z کی جگہ ہم zero put کر دیں گے اس کے اندر اگر z کی جگہ zero put کریں تو ہمیں ایسا circle ملتا ہے جس کا جو radius جس کا جو radius ہے وہ zero ہے تو اس کی جگہ ہم نہیں put کریں گے ہم اس کو دیکھتے ہیں ہم اس میں put کریں گے z کی جگہ zero تو ہمارے پاس ایک circle ملتا ہے جس کا radius one ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم پھر draw بھی تو کر سکتے ہیں ہم نکالنے کے 9 9 put put z is equal to zero تو ہمارے پاس آتا ہے x square plus y square is equal to one یہ circle آ جاتا ہے x y plane کے اوپر جس کا radius کیا ہے one ہے تو اب ہمیں circle نہیں چاہیے ہمیں angle چاہیے theta چاہیے theta is between ذہر بات پورا circle ہے تو پورا circle ہے تو zero سے لے کر 2 pi تاک اس کا theta ہوگا تو ہم ہمارے پر limit سے تینوں آگئے ہیں limit تو اب ہم limit لگا کے integral کو solve کرتے ہیں یہ limit میں نے لگا دی ہیں یہ سب سے پہلے limit رو کی limit ہے تو ادھر میں لکھ دیتا ہوں میں نے کہا تھا dx dx dy dz اس کی جگہ ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے rho square sine phi rho square sine phi d rho d phi اور d theta اس چیز کی جگہ ہم نے یہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ساتھ اور کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اور function کے ساتھ اور کیا دیا ہوا ہے یہ چیز دی ہوئی ہے ٹھیک ہے dx dy dz کی جگہ تو میں نے لکھ دیا ہے اور فالتو چیز یہ دی ہوئی ہے یہ چیز کس کے برابر ہے یہ تو rho کے برابر ہے یہ ساری چیز اس کے بعد z کی جگہ ہم لکھ دیں گے rho cause of phi یہ فرمولہ اصل ادھر لکھنا ہے یہ والا فرمولہ نہیں لکھنا اصل میں جو ادھر نکالا نا ہم نے اب z کی جگہ rho sine phi یا تو ادھر میں cause phi نہیں نہیں آپ نے یہ یہ والی جو چیز ہے یہ y z plane کے اوپر ہے اور وہ جو ادھر آپ نے پٹ کرنا نا اس کے اندر وہ آپ نے spherical coordinate سے اٹھا کے پٹ کرنا ہے ہمیں پتا ہے کہ جو spherical coordinates ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے x اس کے برابر ہوتا ہے y اس کے برابر ہوتا ہے z اس کے برابر ہوتا ہے تو یہاں سے اٹھا کے rho بھی اٹھا کے ہم نے لکھنی ہے ادھر ٹھیک ہے اس کی جگہ rho لکھ دیا ہے اور اس کی جگہ z کی جگہ ہم نے یہ چیز لکھ دیا ہے تو یہ اس میں پٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا چیز آ جاتی ہے rho cause of 5 into rho یہ ہم اس کی جگہ لکھ دیں گے اس کے برابر اس کو solve کرتے ہیں اب یہ d rho لکھا ہو ہے تو rho کی اس کی power rho 2 ہے اس کی power 1 ہے اس کی برابر total rho کی power 4 ہو جائے گی تو جب integration کریں گے تو rho کی power 5 divided by 5 ہو جائے گا اس کی limit کیا ہوگی 0 سے لے کر 1 تک 0 سے لے کر 1 تک اور sign باقی جو فالتو چیز بچے کی وہ کیا ہے cause of 5 cause of 5 اور باقی یہ ہے sign of 5 ٹھیک ہے یہ فالتو چیز بات چکی ہے اور ہم لکھ دیں گے d 5 d theta کیونکہ رو ہم indication کر چکے ہیں تو اب ہم d 5 لکھیں گے تو یہاں سے 0 سے لے کر پائی بائی 4 تک ہے اور 0 سے لے کر 2 پائی تک ہے اس کا تو یہ جب limit لگائیں گے اوپر والی 1 ہے نیچے والی 0 ہے تو 1 کی power 5 1 ہی ہوتا ہے تو اس 1 by 5 کو ہم باہر لکھ لیتے ہیں یہ 1 by 5 ہو گیا اس کے بعد اندر کے بچتے ہیں 0 سے 2 پائی تک ہے اور یہ cause 5 لکھا ہوا ہے اور یہ sign 5 لکھا ہوا ہے تو ہم مجھے بتائیں ہم نے d 5 کے لحاظ سے integration کرنی ہے تو کس کا derivative موجود ہے چاہے آپ cause کا derivative بنا لیں minus sign sign بنا لیں اگر sign کا derivative بنانا ہے تو وہ پہلے سے موجود ہے sign کا derivative کیا ہوتا ہے cause 5 تو sign کے اوپر power رو لگا دیں گے sign 5 کیونکہ اس کا derivative موجود ہے تو اس کی power 1 ہے تو اس کی power کیا ہو جائے 1 plus 1 2 divided by 2 اس پہ power لگ گیا تو اس کی limit کیا ہے 0 سے pi by 4 تک ہے باہر ہم d theta لکھ دیتے ہیں is equal to 1 by باہر کیا ہو جگا 1 by 5 ٹھیک ہے اور اب ہم یہ 2 عبارہ آجے گا 5 multiply 2 0 سے 2 pi اوپر limit کیا ہے pi by 4 sign 5 sin pi by 4 تو sin pi by 4 اس کی power 2 minus نیچے والی کیا ہے 0 تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں sin 0 0 ہوتا ہے تو ہم minus وال limit چھوڑ دیتے ہیں اسی کو لکھتے ہیں در d theta لکھ دیتے ہیں sin pi by 4 کس کے برابر ہوتا ہے 1 by under 2 کے برابر ہوتا ہے اس کا جب square لیں گے تو 1 by 2 answer آئے گا تو ہم اس سے 1 by 2 کو باہر لے آتے ہیں باہر آکے ہو جائے گا 1 by 5 2 10 5 2 10 multiply 2 ہو جائے گا باہر آکے اس کے بعد 0 سے لے کر 2 limit put 2 pi minus theta یعنی کے نیچے 0 ہے تو اب یہاں سے 1 2 pi by divide by 10 multiply 2 تو اس سے 2 to cut جائے گا تو ہمارے باس answer آئے گا pi by 10 pi by 10 اس question کا answer ہے تو یہ تھا ہمارا question 17 اس کے بعد ہم کرتے ہیں question number 18 question 18 میں اگر دیکھیں تو یہ integral دیا ہوا اور s جو region ہے وہ کیا ہے above z equal to zero یعنی کہ اوپر والے حصے میں یہ region پایا جاتا ہے یہ y axis ہے یہ x axis یہ z axis تو نیچے والے حصے نیچے z کی طرف نہیں جا رہا یہ region اوپر ہی پایا جاتا ہے z سے اوپر والے حصے میں اب یہ اس نے بولا کہ bounded by cone جب بھی cone کا لفظ آج تو آپ نے vertical coordinate کا استعمال کرنا ہے تو اس کا جو رو نکالتے ہیں رو کہاں سے کہاں تھا ہے ٹھیک ہے تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی رو کی شکل میں لکھ سکتے ہیں سکوئر پلاس y سکوئر پلاس z سکوئر یہ 9 کے برابر 9 اور دوسرا یہ چیز کیا ہے یہ 25 کے برابر ہے ٹھیک ہے x سکوئر پلاس y سکوئر پلاس z سکوئر دوسرا 25 کے برابر ہے یہ کیا چیز ہے رو سکوئر is equal to 9 اور یہ کیا برا چیز ہے رو سکوئر is equal to 25 یہ سے آئے گا رو is equal to plus minus 3 اور یہ سے آئے گا رو is equal to plus minus 5 اب ہم پتہ نیگٹیو کو ہم نے چھوڑ دینا تو رو is equal to 3 آئے گا اور رو is equal to 5 آئے گا اب چونکہ پہلے سے values ہمیں دو دی گئی ہیں تو اب ہم یہ نہیں لکھیں گے کہ رو is between 0 سے 5 تک ہے کیونکہ دونوں چیزیں آگئے تو ہم لکھیں گے رو is between 3 to 5 رو کی limit اس طرح آگئی ہے اس کے بعد ہم نے limit find کرنی ہوتی ہے اس کی 5 کی ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ان چیزوں کے علاوہ یہ جو سفیر والی کوشن ہے ان کے علاوہ اور کون سے چیز دی گئی ہے اس کے اندر ہم x کی جگہ 0 رکھ دیتے ہیں put x equal to 0 in کس میں ہم اس میں put کرتے ہیں z equal to 3x square plus 3y square اس equation میں ٹھیک ہے تو اس میں x جگہ 0 رکھتے ہیں z equal to کس کے برابر آگا 3y square اس کا square root بانجے گا یہ تو 0 بانجے دونوں طرف square لیتے ہیں تو z square is equal to 3y square ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ آجے گا اگر دونوں طرف square root لے لیں تو plus minus ہو جائے گا لیکن اگر ادھر root کر دیں یہ yz plane آگئے ٹھیک ہے yz کو draw کر لیتے ہیں یہ y اور z plane ہے ٹھیک ہے ہاں جی پچھلی ویڈیو میں ہو سکتا ہے میں ایک plane draw کرنے میں تھوڑے mistake یہ ہوئی ہے میرے حیال میں کہ یہاں پر y اوپر آتا z نیچے آتا ہے جو reference axis ہوتا ہے وہ نیچے ہمیشہ لکھتے ہیں اور جو دوسرا axis ہوتا ہے وہ اوپر لکھتے ہیں کیوں reference axis کی بات کار رہا ہے اس کو ہم fi کہتے ہیں تو reference axis پھر z ہوا نا تو جو reference axis ہوتا ہے اس کو میشہ ادھر لکھتے ہیں z کو آپ نے رکھنا ہے y کو رکھنا ہے اب پھر آپ نے یہ angle بنانے ہے تو ہمیں بتائیں z اگر نیچے ہو جو چیز نیچے رکھتے ہیں اس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور y کی جگہ کی پھٹ کرتے ہیں y is equal to r sin of theta پھٹ کرتے ہیں تو اب کیونکہ رو اور phi کی بات ہو رہی ہے تو z is equal to rho cos phi نیچے والا ہو جائے گا y is equal to rho sin of phi یہ چیزیں اٹھا کے ہم ادھر پھٹ کر دیتے ہیں z کی جگہ rho کا square cos of square phi ہو جائے is equal to 3 اس کی جگہ ہم لکھ دیں گے rho کا square sin square phi ٹھیک ہو گیا اب یہ روز کے روز سے کٹ جائے گا 3 ادھر نیچے آکے 1 by 3 ہو جائے گا cos ادھر نیچے آکے sine square phi divided by cos square phi ہو جائے cos square phi تو یہ کیا ہے 10 square phi تو 10 square روٹ لیں گے تو 10 phi کس کے برابر ہو جائے گا 1 by under root 3 minus والا ہم چھوڑ دیتے ہیں phi is equal to 10 inverse 1 by under root 3 تو phi کی value کیا آجے گی pi 6 آجے گی تو یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے phi کے کہاں سے کہاں تک ہے 0 سے لے کر pi by 6 تک ہے ٹھیک ہے اب ہم theta کے value نکالتے ہیں theta کے value نکالنے کے لئے ہم یا اس میں zero put کر دیں ایکسی جگہ سوری z کی جگہ یا اس میں z کی جگہ put کر دیں دونوں تو circle ہی بن جائیں گے ٹھیک ہے جائے اس میں put کر دیں یہ بھی ایک circle بنے گا اس میں بھوٹ کر دیں یہ بھوٹ سرکل بنے گا سرکل کا angle کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے x y plane کے اندر zero سے لے two pi تک تو theta is لیمٹ کہاں سے کہاں تک 5 لیمٹ ہے zero سے لے pi by six تک اور theta لیمٹ ہے zero سے لے two pi تک dx dy dz کی جگہ ہم لکھتے ہوتے ہیں rho square sine phi rho square sine phi پھر لکھتے ڈ rho d phi اور d theta بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد اندر کیا چیز لکھنی ہے وہ اندر ہے کیا تھا اس کے اندر ہاں یہ چیز لکھی نیچے کیا ہے نیچے rho square باند جائے گی ٹھیک ہے ہم نیچے ادھر لکھ دیں گے one by rho square تو یہ rho square سے cut جائے گی رو ادھر ہے ادھر رو کی جگہ one لکھا ہوا ہے تو rho کا رو کے لئے اصی دیریویٹ انٹیگریشن کریں گے تو کیا آجے گی رو آجے گی ٹھیک ہے اوپر وائی لیمٹ کیا ہے 5 نیچے والی کیا ہے 3 تو ہم ادھر ہی ڈریکٹ لیمٹ لگا دیتے ہیں 5 منس 3 کریں تو 2 ہو جائے گا تو رو کی لیمٹ بھی لگ یہ سارا کچھ ہو گیا باہر کیا ہے دی فائی اور دی ٹھٹا اور یہ والا سائن فائی ادھر ہی رہے گا سائن فائی اور یہ ہے جی زیرو سے لے پائی بائی سکس تک اور یہ ہے زیرو سے لے پائی تک اب مزید اس کو سال کرتے ہیں ٹو کو ہم باہر لے آتے ہیں ٹو جب باہر آگے تو سائن فائی کی انٹیگریشن کیا ہوتی ہے مائنس کاز فائی ٹھیک ہے اور اس کی لیمٹ کیا ہے زیرو سے لے پائی بائی سکس تک بائی کیا ہے زیرو سے ٹو پائی اور ڈی ٹیٹا ہم لکھ دیتے ہیں مائنس کو ہم باہر لے آتے ہیں مائنس ٹو ہو جائے گا تو یا بائی نہیں لاتے تو اندر اس کو ختم کر دیتے ہیں ٹو بائی ہے اور اس میں اوپر بائی بائی سکس مائنس بائی بائی سکس ٹھیک ہے نیچے بائی لیمٹ زیرو ہے تو مائنس انٹو مائنس پلاس ہو جائے گا کاز زیرو ٹھیک ہے اور زیرو سے لے کر ٹو پائی اس کو بند کر دیتے مزید اس کو سال کرتے ہیں کاز بائی بائی سکس کتنا ہوتا ہے انڈر تری بائی ٹو ہوتا نا انڈر تری ڈیوائی بائی ٹو بائی مائنس بھی یا تو مائنس بھی لکھتے ہیں پلاس قاز زیرو وان ہوتا ہے وان انٹو اور اس میں جب اس کی بائی رو بھی موجود ہے اندر کیا آجے گا یہ بائی آجے اندر وان بچے گا تیٹا کی لحاظ سے وان کی انٹیگریشن تیٹا ہوتی ہے تو اوپر وائی مائنس نیچے والے زیرو ہے تو اس کا انسر آئے گا 4 پائی انٹو 1 مائنس انڈر رو 3 ڈیوائی بائی 2 اگر یہاں سے 2 کامل لے لیں 1 بائی 2 اندر سے کامل لے لیں تو یہاں بائی آجے گا 4 دیوائی 2 1 بائی 2 بائی آجے گا ادھر 2 مائنس آجے گا اس کو اس سے کار دیتے ہیں 2 پائی انٹو 2 مائنس انڈر رو 3 اس کوششن کا آنسر آتا ہے اس کے بعد آجتا ہے کوششن نمبر 19 میں ہمارے پاس دیا ہوئے s in the first octane آپ کو پتا کیا ہوتا ہے bounded by this sphere and the planes یہ علیدہ سے کچھ دیئے چیزیں انہوں نے تو ہم لکھ دیتے ہیں solution solution میں ساب سے پہلے رو نکالتے ہیں ہم لکھتے ہیں here here ہمارے پاس x square plus y square plus z square کس کے برابر ہے 16 کے برابر ہے ہم لکھ دیتے ہیں 16 تو یہ کیا ہے رو square is equal to 16 ٹھیک ہو گیا this implies that row is equal to plus minus 4 اور رو کی limit کیا آئے گی between 4 and 0 کیونکہ ادھر کوئی اور رو تو نہیں ہے کوئی اور sphere تو یہ ہی ہے تو پھر ہم لکھ دیں گے یہ greater than 0 ہے اس کے بعد باقی چیزیں جب ہم نکالتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو phi کی value جب phi لہٰذا ہم نے ادھر نہیں 0 put کرنا اگر ادھر 0 put کریں گے تو فائدہ ہی نہیں ہے 0 ہو جائے گا ادھر 0 put کریں گے 0 ہو جائے گا کوئی کتنا ہوگا 4 4 اب ہمیں پتہ ہے کہ جو phi ہوتا ہے وہ between 0 سے pi تک ہوتا ہے لیکن اس نے ادھر باؤنڈ کر دیا کہ first octant کے اندر ہی رہنا ہے اگر first octant کے اندر رہنا ہے تو phi کی value کیا ہوگی 0 سے لے پائے 2 تک یہاں تک ہوگی تو اب ہم لکھ دیتے ہیں phi is between zero to pi by 2 phi کی value بھی آگئی ہے اب ہم theta کی value نکالتے ہیں theta کی value کیسے نکال لی ہے ہم دیکھیں گے theta کی value کے x y plane کی شکل میں کوئی equation دی گئی ہیں یہ x y plane کی شکل ہے ٹھیک گئی x equal y y equal x بھی لے سکتے ہیں تو یہ کی equation کی ہوتی ہے یہ واری ٹھیک ہے اب اس کا angle کیسے ہم نے angle find کا نام لائن تو نہیں find کا نام نے تو ہمیں بتا ہے یہ اس کی اگر ہم slope فارم دیکھیں تو y equal m x کی شکل ہے یہ تو m theta اس کے برابر ہوتا slope تو ہم 10 theta کی value کی آئے گی اس کی جگہ یہ 1 لکھ دیں گے f z میں آپ نے پڑھا ہوگا theta is equal to 10 inverse into 1 تو کس angle پہ 1 value دیتا ہے pi by 4 پہ دیتا ہے اس سے پتا چلا کہ یہاں پر theta کی value کیا ہے pi by 4 اور اس نے کیا دیا ہو ہے x equal to this x equal under root 3 y تو اس کو بھی ہم separate کر کے لکھتے x equal to under root 3 y تو y equal to 1 by under root 3 x ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ بھی y equal to m x شکل کی ہے m کی جگہ کیا لکھا ہے m is equal to slope جو ہے 1 by under root 3 ہے تو slope جو 10 theta کے برابر ہوتا ہے 10 theta is equal to 1 by root 3 theta is equal to 1 by under root 3 10 inverse ٹھیک ہے is equal to 10 inverse کتنا ہوتا ہے 1 by 6 5 6 ہوتا ہے تو یہ دوسری جو line ہے اس کا angle کتنا آتا ہے 5 by 6 یہاں سے میں پتا چلا کہ theta کہاں سے کہاں تا کہاں پائی بائی 6 سے لے پائی 4 تا کہاں ٹھیک ہو گیا ہم لکھیں کہ theta is between pi by 4 تا پائی 6 سے لے کر تو ساری چیزیں ہمیں مل گئی ہیں تو سب اٹھا کے ہم integral میں put کرتے ہیں limit سے لگا دیں ساری دھر اور ہم dx dy dz کی جگہ ہم لکھتے گے rho square sin phi d rho d phi d theta یہ چیز لکھ دیں گے اب ہم آتے ہیں اصل integral ہے یہ والا اس میں under root z power two ہے ادھر power one by two ہے تو one by two one by two plus یہ جو power ہے two یہ کریں کتنی ہو جائے گی five by two ہو جائے two 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 four five four five five two تو عام power اس کی رو کی five by two لیکن جب integration کریں گے تو power اس کی کی بانجے گی رو کی پاور five by two plus one divided by five by two plus one جب power رو لگائیں گے تو اس کی limit کیا ہے zero سے لے کر اس کی limit ہے four تک اور اس میں five six اچھائے یہاں سے mistake ہوئی ہے کہ five six والی جو limit ہے یہ theta کی ہم نے نکالی تھی جو zero سے pi by two تک ہے یہ ہم نے five نکالی تھی یہ تھوڑی mistake ہوئی ہے zero سے pi by two اور یہ pi ہمارے پاس آتا ہے six سے لے pi by four تک یہ limit اصل میں تو zero سے لے pi by two تک ہے یہ اور یہ pi by six سے لے pi by four تک ہے اس کو is equal to لکھتے ہیں اور اس طرف بائر یہ cause کی power one by two ہے cause five اس کی power کیا ہے one by two یہ بھی بائر پڑھا ہوا ہے یہ بھی sine of five بھی بائر ہے اور بائر کیا ہے رو تو ہتم ہو جائے گا d five d theta رہ جائے گا چلیں اس کو مزید سال کرتے ہیں یہ کیا ہے five by two plus one یہ seven by two ہے اوپر جا کے یہ کیا ہو جائے گا two by seven اس کو بائر لکھ لیتے ہیں یہ row میں جب اوپر limit رکھیں گے four کی power seven by two ہو جائے گی تو four کی power seven by two کو ہم بائر لے آتے ہیں ten by two minus zero کو ہم چھوڑ دیتے ہیں پائی بائی six سے لے کر پائی بائی four تک ٹھیک ہے اچھا اب یہ جی تو ہتم ہو گئی ہے اس کی طرف آتے ہے cause five derivative by two plus one اور اس کی limit کیا ہے zero سے لے کر پائی بائی two تک پائی بائی two اور بائر ہم لکھتے ہیں ڈی theta یہ چیز ہے one by two plus one یہ three by two ہے اوپر جا کے یہ کیا بنجھے گا two by three ڈاٹ four کی power seven by two ہم اس three by two کو بائر لے آئے اس کے بعد cause five cause five میں اوپر پائی بائی two جب limit put کریں گے تو میں ڈریکٹ اس کی جگہ لکھنے لگا ڈھیک ہے cause پائی بائی two اس کی power three by two minus نیچے وال limit ہے cause یہ zero اور اس کی power three by two یہ بریکل لگی تو cause pi by two zero ہوتا ہے minus into one کی power three by two تو اس کا answer آتا ہے minus one اب دیکھو اس کا answer minus one آتا تو یہ minus باہر بھی تھا یہ minus اس سے مل کر پلاس بن گیا باقی اندر کچھ بھی نہیں رہا ٹھیک ہے تو اندر کیا رہا ہے صرف pi by six سے لے pi by four تا کیا اور یہ پلاس بن گیا اس minus one کی وجہ سے صرف اندر one رہا گیا یہ جب one کی integration کریں two by three two by seven two by three four کی power seven by two یہ لکھ لیتے ہیں کس کے برابر ہوتی ہے one by two into اس ki power seven لکھ سکتے ہیں تیٹا ہوتی ہے تیٹا میں اوپر limit put کریں pi by four minus نیچے limit کے pi by six تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کیا جس کا tree ہمارے اس سے تو two multiple two multiple 128 لکھ رہیتے ہیں divided by seven multiple three اور اس کے six pi میں سے دو pi minus کر دیں گے تو کیا بچے گا دو pi بٹا 12 ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ lcm اس کا 12 آتا ہے تو 12 کو ادھر 3 pi آتا ہے 3 pi میں سے pi minus کر دیں تو حالی pi رہ جاتا ہے یہ two سے کٹ کے 6 بن گیا تو three three nine six seven six three two one twenty eight pi divided by six three is question آتا ہے تو کے بعد ہم کرتے ہیں question number twenty question number twenty میں کہتا ہے find the volume are bounded by the torus اب torus کیا ہوتا ہے اس کی simple example دوں اگر تو آپ جو motorcycle کا tire ہوتا ہے اگر اس کی tube نکالیں ٹھیک ہے اس کی tube نکالیں تو اس میں اگر ہوا بار دیں تو وہ ایک کیا بان جاتی ہے وہ ایک torus بان جاتا ہے ٹھیک ہے بس یہ سمجھ لیں کہ torus یہ ہوتا ہے تو اس نے بس اور کوئی معلومات نہیں دی گئی لیکن ایک اس نے بولا صرف volume find کریں اس torus کا اگر اس torus کا volume find کرنا ہے تو ہم پتہ ہے کہ function کی جگہ one رکھ دیں گے اور اس نے کوئی condition نہیں دی گئی اگر کوئی condition نہیں دی گئی تو row اس نے دی ہو یہ row is less than or equal to three sine five ایک row تو اس نے یہ دی ہوئی ہے لیکن دوسری نہیں کر two pi تک ہو سکتی ہے تو اس نے کچھ بھی نہیں دیا ہوا تو ہم یہ حج سے لکھ ہم راکھ دیں گے row square sine five d row d five اور d theta یہ چیز راکھ دیں گے اب اس کی integration کر لیں گے row کی رو کیوب رو کیوب divided by three آجے گا اور اس کی جو limit ہے وہ کہ zero سے لے three sine of five ٹھیک ہے zero سے لے pi تک zero سے لے two جیٹا میں اس کو فل سال کر کہ آپ کو بتا دیتا ہوں ادھر sine five بھی آئے گا نا یہ والا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اس کو solve کرتے ہیں تو یہ چیز دیکھو جب اوپر limit الگاتے رو کی جگہ three sine cube three کا cube بھی ہو جائے سائن کا cube ہو جائے جب three کا cube ہو گا نا نیچے والا three اس three cube سے cut جائے گا three کا square رہ جائے گا three کا square بھائر آکے نو بن جائے گا zero سے pi وہ sine power یہ 3 ہے اور یہ ایک اور sine ہے sine power total کتنی ہو جائے 4 ہو جائے d5 d theta is equal to 9 اب چونکہ یہ والس کو sine فرمولا تو ہم اس کو حال نہیں کھا سکتے کیونکہ والس میں ادھر جو limit ہے zero سے pi two تا کو نہیں چاہیے تو ہم والس والا فرمولا ادھر نہیں لگا سکتے لہٰذا ہمیں اس کی جگہ put کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ ہمیں sine square phi sine square phi اور یہ one minus یہ جا کے cos two five minus ہو جائے divided by two کر دیں اس کو ہتم کر دیں تو اس sine square کی جگہ ہم یہ چیز لکھ سکتے ہیں اب اس کا square open کیا تو ہمارے پاس آ جاتا ہے جب اس square open کرتے ہیں تو یہ میں نے direct لکھ دیا دیکھو کہ اب two cause two five divided by four ہو جائے گا جب four ہو جائے گا تو ہم ہمیں یہ نظر آ رہا کہ پھر square کی شکل میں آ گیا تو اس کی جگہ ہم مزید اس کو one power بنانے کے لیے ہم اس کی جگہ لکھ دیں گے یہ چیز one plus cause four five divided by two minus two cause two five اسی طرح رہے گا یہ square ہتم ہو گیا یہ کیسے لکھا ہے ہمیں بتا ہے cause four five اس کے برابر در two cause square two five minus one یعنی کہ ادھر سنگل اینگل ہوگا تو ادھر ڈبل ہوگا ادھر دیکھیں ادھر ایک سنگل تھا ادھر ڈبل تھا ٹھیک ہے تو ادھر دو فائی ہے تو چار فائی ہو جانا چاہیے یہاں سے cause two cause square two five کو لیدہ کریں تو یہ چیز آجے گی اس کو اٹھا کے ہم اس کی جگہ ادھر رکھ دیں گے جب اس ساری اوپر والی چیز کا lcm لیں گے تو ہمارے پاس یہ چیز اوپر آجے گی یہ والی ٹھیک ہے تو نیچے کیا ہے نیچے جو 2 lcm جب لیں گے اوپر جو آئے گا جب کو نیچے لیں گے یہ چیز آجے گی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ سے ہم 8 کو بھائی لے جاتے ہیں 9 بھائی 8 ہو جائے گا اس کے بعد یہ اندر 3 رہ گیا 3 کی integration 5 کے لئے 3 کریں 3 5 ہو جائے 4 cause cause 2 5 کی جو integration 2 5 divide 2 ہو جائے گی plus cause 4 5 کی integration کیا ہو جائے گی 4 0 سے پائی تک limit ہے 3 پائی minus 2 پائی 0 ہو جائے گا 4 پائی 0 ہو جائے گا یہ ساری چیز 0 ہو جائیں گی یہ چیز ہمارے پاس صرف بچ جائے گی اس 3 پائی کو ہم باہر لے آئیں گے جب باہر لے آئیں گے تو ہمارے پاس 2 پائی minus 0 بچے گا اوپر نیچے ور limit جب لگائیں گے theta جگہ تو ہمارے پاس یہ چیز آج جائے گی یہ ہمارے اس question کا answer ہے تو یہ تھا ہمارا 10.3 جو exercise ہے یہ مکمل ہو چکی ہے امید کہتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے گی اور مجھے آپ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ